ہلو بچوں ہم پڑھر تھے کلاس سیبن کی ہیشٹری کا ایک چپٹر جس کا نام ہے دہ دیلی سلطنت میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا ایک رضیہ سلطان کے بارے میں پھر بعد میں ایک اور تھی جو رانی آندر پردیش کی رودرمہ دیوی ان کے بارے میں بتایا پھر ایک دردہ جو کشمیر کی رانی رہ چکی ہے آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے آگے کیا ہے from garrison town to empire the expansion of ڈیلی سلطنت garrison town ہو گیا ایک ایسا ایک قصبہ جہاں جس کو بہاری طور سے جس کو فوج لگی ہو اس کی حکومت وہاں تک چلتی ہو ٹھیک ہے اور وہیں کیسے انہوں نے اپنا ایک بڑا سا empire کھڑا کیا کیسے انہوں نے اپنا سلطنت بڑی کی ٹھیک ہے in the early 13th century the control of the ڈیلی سلطان وہ مشکل سے ہی اس کے باہر نکلے ڈیلی سلطان controlling garrison town in distant bengal and sin from delhi was extremely difficult جو انہوں نے جو garrison جو قصبے تھے جو اپنے وہ بنگال اور سندھ کی طرف سے بڑا مشکل ہو رہا تھا وہ ڈیلی سے ان کو ان کے اوپر اپنی حکومت چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا rebellion war even bad weather could snap fragile communication routes تو اگر کبھی وہاں پہ بغاوت ہو جائے یا موسم خراب ہو جائے اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا تھا ان کے پاس جو آپس میں تال میل تھا یا راستے جو تھے وہ بند ہو جاتے تھے ڈیلی's authority was also challenged by mongol invasions and afghanistan and by governors who rebelled at any sign of sultan weakness the sultanate barely survived the challenge جو ڈیلی کی جو حکومت جہاں پہ چل دی تھی وہ اکثر جو ہے منگول کے جو تھے وہاں اور افغانستان کے جو ہے وہاں سے خطرہ ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے وہیں پہ جو سلطان کی جو کمیوں کی وجہ سے وہاں پہ بغاوت ہوتی تھی ان کی وجہ سے اکثر گرا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے جو وہاں ڈیلی کی جو سلطانت ہے زیادہ دے ٹکتی نہیں تھی اور کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کنسولیڈیشن اوکڑ دورین او گیا سدین بالبن اور فردر ایکسپینشن انڈر اللہ او دین کھل جی اور محمد تکلک اور بعد میں کیا ہوا جب گیا سدین بالبن اور اللہ او دین کھل جی انہوں نے بعد میں اور محمد تکلک نے انہوں نے بعد میں دلی سلطانت کو سمبھالا ہوا دو پہلے کیا ہو گیا جو پہلے انہوں نے کیمپین چلایا کیا 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 مطلب محیم چلائی کہ ہم جو سلطنت ہے اس نے کیا کیا ہنٹر لینڈز ہنٹر لینڈز میں نے آپ کو بتایا ہے جو شہر کے نزدیک جہاں پہ جو زمین ہو وہاں پہ ان کو جتنے بھی مطلب ہنٹر لینڈز نے ان کو آپس میں ملا دی ایک محیم چلانی شروع کر دی ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے لگے جوڑنے لگے ٹھیک ہے پھر یہ کچھ ایک میپ ہے آپ کو میں ابھی بتاؤں گا اس میپ کے بارے میں دورنگ دیس کیمپین فارس ور کلیرڈ ڈگنگا یومنا دواب ڈہنٹر گیدررز گیدرز ڈ پیسٹولیٹس ایکسپلڈ فرم دیئر ہیبیٹیٹس تو اس جو یہ محیم چلائی گئی اس میں کیا ہے جنگل کاٹے گئی جنگل ساف کی گئی خاص کر کھا جو گنگا اور یومنا کے کنارے تھے اور وہیں وہیں جو ان میں جو ہنٹر جو شکاری جو اپنا گزر بسر کر رہے تھے یا وہاں پہ جو کھانا بدوش لوگ تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا لینڈس ور گیون ٹو پیزنس ان اگری کلچر وز انکریش جو زمینے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کو دی گئی تھی اور جو کھیتی پہ زیادہ زور دیا گیا تھا نیو فورٹریس گیریسن ٹاؤنس ان ٹاؤنس ور اسٹیبلیش ٹو پروٹیک ٹریڈ روٹس ان ٹو پرموٹ ریجنل ٹریڈ تو کیا نئے 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 کلے بنائے گئے نئے گیریسن ٹاؤن بنائے گئے قصبے بنائے گئے اس کی وجہ اور تاکہ جو ان کے جو راستے ہیں جہاں جہاں سے ان کی تیجارت ہو اس کو بچا سکے دے سیکنڈ ایکسپینشن اکرڈ دورین دے ایکسٹرنل فرنٹیر آف دہ سلتانہ جو دوسری ہوئی جو بدلا ہوا مطلب فہلا اس دلی سلتانہ کی اس وجہ سے اس میں انہوں نے محیم چلے ایکسٹرنل فرنٹیر کی اس میں کیا ہوا ملٹری ایکسپیڈیشن سن ساؤن انڈیا سٹارٹڈ دورین دے رین آف آلاودین خلجی اور محمد تگلق تو جو ملٹری کو جو فیل آیا گیا کہاں تک ساؤتھ انڈیا کی طرف کہاں کس کے طرح جہاں پہ آلاودین خلجی کی جس وقت میں حکومت چلت رہی تھی اور وہ محمد تگلق کے ساتھ آخر تک پہنچے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ میپ بتاؤں گا ابھی جو یہاں پہ یہ میپ ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا انڈیا کیمپین سلطنت آرمیز کیپچرڈ ایلیفنٹ ہورسز اور سلیوز اور کیریڈ آوے پریشیس میٹرز جو وہ محیم چلائے اس دوران کیا ہوا جو وہاں دلی سلطنت کی جو فوج تھی اس نے ہاتھی گوڑے یہ سب پکڑے ساتھی ساتھ اس نے کچھ گلام بھی پکڑے اور جو کچھ جو قیمتی جو میٹلز تھے جیسے سونا تھا چاندی تھا اس کو بھی اپنے قبضے میں لے گیا جب محمد تغلق کی جو حکومت ختم ہونے والی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی قریب قریب ڈیڑھ سو سال تک کی جو ہمبل بیگنگ مطلب جو آرام سے چل رہی تھی جو دیرے دیرے بڑھ رہی تھی جو شروعات ان کی جو آرمی نے کیا کیا دلی کی انہوں نے انہوں نے سب کانٹیور جو انڈیا کی جو انڈیا مطلب ہندوستان کا جو ہے وہاں پہ بڑھتے گئے لاج پارٹ جو اس کو ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا وہ آگے آگے بڑھتے گئے اور جتنے بھی جو ان کے خلاف اٹھ رہے تھے ان کو ہارایا اور سارے شہر جیت لیے تو سلطنت کلیکٹی ٹیکسیس فرم ڈے پیز انٹری اینڈ ڈیسپنس جیسٹرز اینٹس ریلم تو جو سلطنت تھی اس نے کیا کیا ٹیکس لیا وہاں کے لوگوں سے اور فیصلے سنانے لگے اپنے حکومت میں تو یہ ایسے کچھ میپ ہے دیکھئے یہ دلی ہے دلی سے اگر گجرات گئے ہیں بارہ سو نینے میں پھر چتور پہ انہوں نے حملہ کیا تیرہ سو تین میں تیرہ سو ایک رن تھوں پر بھی گئے پھر تیرہ سو دو سے لے کے تیرہ سو تین وہیں ورنگل پہ بھی حملہ کیا تو یہ ایسے دیرے دیرے کر کے ساؤ تک بڑھے ہیں انہوں نے اپنی کیمپین چلائی ہے اپنی محیم چلائی ہے اس محیم کے داران اس نے سب ہی جتنے بھی وہاں کے ان خلاف تھے ان کو ہرایا اور جیتا اور یہ جو ان کے اوپر جو یہ ڈیٹس لکھی ہیں یہ جو ڈیٹس ہیں اور جگہیں ہیں یہ جو ڈیٹس نہیں یہ نمبر جو لکھے یہ سال ہے اس پر اس دوران انہوں نے حملہ کیا تھا ان جگہوں پر اور انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ آگے بڑھے دیکھو جیسے ہی یہاں سے تیرہ سو ایک میں یہاں پر گئے تھے پھر منڈو تیرہ سو پانچ میں ایسے انہوں نے اپنے حکومت چلائی ٹھیک ہے بچوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی مشکل آئے تو پلیز میسے ضرور بتائیں میں آپ کی مدد ضرور کروں گا ٹھیک ہے